باغ کے بارے میں دس روچک باتیں نمبر 1 باغ جنم لینے کے بعد ایک سبتہ تک بلکل ہی نہیں دے سکتا یعنی سرواتی ایک سبتہ تک اندھا ہوتا ہے نمبر 2 باغ اگر جنگل میں ہوتا ہے تو وہ اوسطان دس سال تک جیویت رہتا ہے جبکہ چلیاں گھر میں اس کی اوسطان عمر بڑھ کر بیس برس کی ہو جاتی ہے نمبر 3 باغ سکار پر رات میں ہی نکلتا ہے اندھیرے میں ان کی دیکھنے کی چھمتا ہے انسان سے چھ گناہ زیادہ ہو جاتی ہے نمبر 4 جس طرح انسانوں کے ہاتھ کی انگلیاں کی نیسان الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح باغوں کے سریر پر موجود دھاریاں بھی الگ الگ ہوتی ہے نمبر 5 باغ کی آدست انسانوں کی تولنا میں تیس گناہ ادھیک ہوتی ہے نمبر 6 باغوں کی دہار بہت تیز ہوتی ہے ان کے دہارنے کی آباز تین کلومیٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے نمبر 7 باغ کی جیو خوردری ہوتی ہے جس سے یہ اپنے سکار کی چمڑی کو چھل دیتا ہے نمبر 8 ایک باغ ایک بار میں چالیس کلو تک منس کھا سکتا ہے نمبر 9 باغوں کے لار میں انٹی سیپٹک ہوتا ہے وہ اپنے گاؤ کو چارٹکا ٹھیک کر سکتے ہیں نمبر 10 2019 کے ریپورٹ کے انسان پوری دنیا میں لگوک پیتالیس سو باغی بچے ہیں جس میں سے 29 سرسٹ اکیلے بھارت میں ہی ہے کیسا لگا بیڈیو کومنٹ کر کے جرور بتائیے